موسیقی آپ دیکھ رہے ہیں ایم ایم ڈبیو چن تہران میں مارے کے ایرانی کرنل کو اسرائیل نے کیوں نشانہ بنایا امریکی اخبار نے اس حوالے سے کیا کیا انکشافات کیے ہیں کہ جس پر اسرائیل خوفزدہ ہو گیا ہے وہ کب سے اسرائیل کا حدف تھے دیکھئے اس ویڈیو میں موسیقی امریکہ کے مشہور اخبار نیو یارک ٹائمز نیرانی کرنل حسن سیاد خدائی کے تہران میں قتل پر ایک ریپورٹ شائع کی ہے اس ریپورٹ میں یہ بتایا گیا ہے کہ یہ قتل کس نے کیا اور اس سارے واقعے کا ذمہ دار کون ہے امریکی اخبار لکھتا ہے کہ اسرائیل نے امریکی حکام کو بتایا کہ اس قتل کا ذمہ دار ہو ہے اور اس نے اپنے ایجنٹو کے زیادہ کاروائی انجام دی ریپورٹ میں بتایا گیا کہ اسرائیل کا ماننا ہے کہ کرنل حسن سیاد کا کام ہی اسرائیل کے اہداف کے خلاف کاروائیاں کرنا تھا اور وہ آٹھ سو چالیس یونٹ کے ڈپٹی کمانڈر تھے جو ایران سے باہر اسرائیلی اور مغربی اہداف کو نشانہ بناتا ہے ایران پہلے سے یہ کہہ چکا ہے کہ اس کاروائی کے پیچھے اسرائیل ہی ملوث ہے اور اس پر اس کو سزا بگتنا ہوگی خود ایرانی صدر نے بھی اسرائیل کو سخت جواب دینے کا اعلان کیا ہے نیوڑک ٹائنس میں ریپورٹ شائع ہونے پر اسرائیل سخوا ہو گیا ہے اسرائیل کی دفاعی اسٹیبلشمنٹ اس خبر کے لیگ ہونے سے حیران رہ گئی اسرائیل کا کہنا ہے کہ اس کے امریکہ کے ساتھ قریبی انٹیلیجنس تعلقات ہیں امریکہ کو اس طرح کی چیز کو کبھی بھی عام نہیں کرنا چاہیے تھا ریپورٹ کے مطابق اسرائیلی حکام اپنے امریکی ہم منصبوں کی وضاحت کا انتظار کر رہے ہیں کیونکہ اس خبر کے لیگ ہونے نے اسرائیل کو حیران کا دیا اسرائیل کے سیکیورٹی حکام کو خچا ہے کہ اس لیگ کے نتیجے میں قتل کے بدلے کے طور پر بیرو نے ممالک اسرائیلیوں کو نشانہ بنایا جا سکتا ہے اسرائیل کا الزام ہے کہ دوہزار بارہ کے پینڈ کاک بم دماغے سمیت یورپ افریقہ اور خاص طور پر مشکی اشیا میں اسرائیلی شائعوں پر حملوں کی منصوبہ بندی جنرل حسن سے یاد نہیں کی تھی وہ اسرائیلیوں کے خلاف حملوں کے لیے کئی ممالک میشاریوں کو بردھی کرنے کے انچارچ بھی تھے قرنل حسن سے یاد کافی وقت تک شام میں بھی تینات رہے اور ایسی اطلاعات ہیں کہ اسرائیل نے انہیں شام میں ہی نشانہ بنانے کی کوشش کی تھی لیکن وہ ناکام رہا اس کے بعد اسرائیل اپنی ایجنٹو کے ذریعہ ان کا تاقب کرتا رہا اور بلاخر انہیں اس وقت گولیاں مادی کی جب وہ اپنے گار کے باہر کار سے ادھر رہے تھے